عوض باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں کیا حال ہے امید ہے آپ اپنے گھروں میں خیر و عفیت سے ہوں گے کل ہم نے یہ سبق تھا ہمارا پہلا سبق اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اسے ہم نے پڑھائی کی تھی پڑھائی کرنے کے بعد اس کے مختصر سوالات کثیر انتخابی سوالات کیے تھے آج ہم اس سبق کا بقیہ حصہ جو ہے وہ پڑھائی کریں گے اور اس کے ساتھ ہی تفصیلی سوالات کو حل کریں گے تو آج ہم کریں گے بک پیج نمبر تین کی سب سے پہلے پڑھائی کریں گے اس سے پہلے میں نے آپ کو پڑھایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں کیا ہیں کہاں کہاں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں نظر آتی ہیں تو یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم جہاں دیکھیں گے جدھر دیکھیں گے ادھر ادھر اپنے آس پاس دور دراز جہاں کہیں بھی ہوں گے دنیا کے جس حصے میں بھی ہوں گے وہاں پہ جو جو ہمیں نظر آئے گا وہ سب کچھ کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہوں گی اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کی وجود کی گواہی دیتا ہے کہ کائنات میں موجود مختلف نظام جو اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیاں ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا دورے آپ کا نظام دورے خوراک کا نظام یہ کیا ہے اور اس کے علاوے نے آپ کو بتایا کہ نظام شمسی یہ سب کچھ کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں تو آئیے آج ہم اپنا آگے سے کرتے ہیں بک صفحہ نمبر تین کی بکیا پڑھائی جاہی جناب کیا دن اور رات کا تعلق بھی نظام شمسی سے ہی ہے استاد صاحب جی ہاں دن اور رات کا آنا جانا زمین کی حرکت کی وجہ سے ہے زمین سورت کے گرد اپنے مدار میں گردش کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے مرکز کے گرد بھی گردش کرتی ہے مرکز کے گرد گردش کے دوران جو زمین کا حصہ سورت کے سامنے ہوتا ہے وہ دن ہوتا ہے زمین کا حصہ سورت کے مخالف سمت میں ہوتا ہے وہاں دیرہ ہوتا ہے اسے رات کہتے ہیں یہ جو میں نے ابھی پڑھائی کی ہے دن اور رات کا آنا جانا زمین کی حرکت کی وجہ سے ہے یہ کسیر الانتخابی سوالات جو میں نے آپ کو ذن کروائے تھے تین پکیا دو رہتے تھے اس میں سے یہ نمبر چار والے کا انصر ہے کس کے وجہ سے ہوتا ہے نظام شمسی کی وجہ سے ہوتا ہے اور یہ ہمارا لانگ سوال نمبر دو کا جواب بھی ہے لانگ سوال نمبر کدھر دیئے میں ہیں صفحہ نمبر پانچ پہ آئیں گے یہ دیئے ہوئے ہیں تفصیلی جواب دیں پہلا سوال ہے دن اور رات کی پدائش کا مقصد کیا ہے ابھی میں نے آپ کو نشان لگوا ہے سوال نمبر دو دن اور رات کا نظام شمسی کے ساتھ تعلق واضح کرے یہ جب میں نے ابھی پڑھائی کی ہے نا دن اور رات کا آنا جانا یہاں سے لے کر یہ جتاں میں نے سرکل کیا اسے رات کہتے ہیں یہ لانگ ویسے نمبر یعنی تفصیلی سوال نمبر دو کا جواب ہے آگے ہے حامید جناب دن اور رات کی پدائش کا کیا مقصد ہے استاذ صاحب اللہ تعالیٰ نے دن اور رات اس لئے پیدا کیے تاکہ ہماری روز ملہ کی مصروفیات میں تناسب پیدا ہو سکے ہمارا جسم مسلسل کام نہیں کر سکتا اسے ارام کی بھی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے دن اور رات اس لئے بنائے کہ ہم دن کو کام کاج کرے رات کو ارام کرے دن بھر کام سے تھک کر رات کو ارام کرنے سے ہم اگلے دن کے کاموں کے لئے تازہ دم ہو جاتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یہ اسی اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لئے رات اور دن بنائے تاکہ تم رات میں سکون حاصل کرو اور دن کو اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر گزار بنو یہ سورة الشمس ہے آیت نمبر تہتر تو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر دیکھیں ہم سارا دن کام کرتے رہیں گے کام کرتے رہیں گے تو ارام نہ کریں گے تو ہم اگلے دن کام تو کریں گے لیکن اس لگن سے کام نہیں کریں گے اس تازہ دم سے ہو کے ہم لوگ کام نہیں کر سکے کیونکہ ہمارے میں تھکاوٹ ہوگی وہ تھکاوٹ کے وضع سے ہم ہمارا جسم جو ہے نا وہ کام کرے گا لیکن اس طرح نہیں جس طرح انسان آرام کرنے کے بعد تازہ دم ہو کے کرتا ہے نا یہ جو میں نے آپ کے بتایا ہے نا اللہ تعالیٰ نے دن و رات اس لئے پیدا کیا یہاں سے لے کے تازہ دم ہو جاتے ہیں یہ ہمارا تفصیلی سوال نمبر ایک کا جواب ہے آگے ہے علی جناب کیا وقت کا حسابی انزام شمسی کے ذریعے ہی کیا جاتا ہے استاذ صاحب جی ہاں ہم منٹوں گھنٹوں مہینوں اور سالوں کا تیین زمین زمین سورج اور چاند کی حرکت سے ہی کرتے ہیں ہماری زمین اپنی مرکز کے گرد ایک چکر چوبیس گھنٹوں میں مکمل کرتی ہے اسے ہم ایک دن شمال کرتی ہیں اسی طرح زمین اپنے مدار میں سورج کے گرد ایک چکر تین سو پینسٹھ دنوں میں مکمل کرتی ہے اسے ہم شمسی سال کہتے ہیں کیا کہتے ہیں شمسی سال زمین کا یہ چاند کا زمین کے گرد ایک چکر انتیس یا تیس دنوں میں مکمل ہوتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں کمری مہینہ شمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی بات کو یوں بیان کیا ہے ترجمہ وہی اللہ ہے جس نے سورج کو سورج اور چاند کو چمکدار بنایا اور چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کی منزلیں مقرر کر دی تم اس سے برسوں تاریخوں کے حساب معلوم کرو عزیر طلبہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تمام چیزوں کو اپنے بندوں کے لئے پیدا کیا تاکہ زمین پر ان کے لئے زندگی بسر کرنا ممکن ہو جائے تاکہ ہم کائنات پر غور و فکر کریں اور اصل حقیقت تک رسائی حاصل کریں یہ بھی ہم نے آپ نے پڑھا ہے کہ نظام شمسی کیا ہے کہتے ہیں کیسے اس وقت کا حساب جو یہ وقت جو ہم گزارے ہیں یہ دن یہ ہمارا رات اس کو نظام شمسی کے ذریعے کیسے معلوم کیا جاتا ہے یہ بھی ہم نے پڑھا ہے ہم منٹوں گھنٹوں مہینوں سالوں کا تیین کیا کرتے ہیں زمین سورو چاند کی حرکت سے ہی کرتے ہیں تو یہ جو چاند ہے یہ اپنے مرکت کے کتنے گھنٹوں میں چکر مکمل کرتا ہے چوبیس گھنٹوں میں چوبیس گھنٹوں میں کرتا ہے اور تین سو پینسٹ دنوں میں کرتا ہے اور اس سے درہ یہ چاند کا جو ایک ٹکڑا ہے یہ ایک چکر کتنے دنوں میں لگاتا ہے انتیس دن میں یا تیس دن میں پورا کرتا ہے اور اب اس سے ہم کیا کہتے ہیں کمری مینہ کہتے ہیں یہ ہے ہمارا سوال نمبر لانگ سوال نمبر تین کا جواب ہے ہاں جی میں ایک دفعہ دوبارہ دھوڑا لیتی ہوں ہمارا سوال نمبر ایک ہے دن و رات کی پدائش کا مقصد کیا ہے تفصیلی سوال نمبر ایک اس کا میں نے ابھی آپ کون سے بتایا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے رات و دن اس لئے پیدا کہ یہاں سے لے کر تازہ دم ہو جاتے ہیں تفصیلی سوال نمبر ایک سوال نمبر دو ہے دن و رات کا نظام شمسی کے ساتھ تلق واضح کریں اس کا جب ہم نے بتایا تھا آپ کو صفحہ نمبر تین کی لائن نمبر دو دن و رات کا آنا جانا سے لے کر اسے رات کہتے ہیں سوال نمبر تین ہے ہمارے اوقات کے حساب کا نظام شمسی سے کیا تلق ہے یعنی ہمارے اوقات کے حساب کا نظام شمسی کیا تلق ہے یہ ابھی میں نے پڑھائی کی ہے یہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم منٹوں گھنٹوں مہینوں سالوں کا تحین کس طرح کرتے ہیں اور اس چکر کو کتنے گھنٹوں میں مکمل کیا جاتا ہے کتنے دنوں میں مکمل کیا جاتا ہے اور کتنے دنوں میں اور پھر چاند کا یہ جو ٹکرا ہے یہ کتنے دنوں میں پورا کرتا ہے اور اس مہینوں کو کیا کہتے ہیں یہ جانا میں آپ کی پڑھائی کی ہے یہ سوال نمبر تین کا جواب ہے آگے ہمارا سوال ہے آیات کا ترجمہ لکھیں پہلی آیات ہے لا شمس یمبغی لاہ تدریک القامرہ واللائل سابق النہار وَكُلُّو فِفَلْكِ يَسْبَحُونَ یہ دیا ہوا ہے یہ آپ آئیں بک صفحہ نمبر دو پہ ہے یہ اوپر آئیت دی ہوئی ہے اور نیچے اس کا ترجمہ دیا ہوا ہے یہ آپ کا سوال نمبر چار کا انصر ہے سوال نمبر چار میں دو جوزیں علی پور بے دو آیات دی ہوئی ہیں ایک آیات کا ترجمہ صفحہ نمبر دو پہ ہے اور دوسری آیت کا ترجمہ صفحہ نمبر تین پہ ہے جی بچو آج ہم نے پڑھا تھا اللہ تعالیٰ کی نشانیاں تو آپ پڑھنے کے بعد آپ کو یہ سمجھ آگئی ہوگی کہ ہر جگہ ہم جہاں دیکھیں گے جدھر دیکھیں گے ہمیں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہی نظر آئیں گی یہ پہلے میں نے کل آپ کو اس کی پڑھائی کے بعد آپ کو میں نے بتایا تھا کس کے مختصی سوال پروفائل بنا کرنی ہے اسی طرح یہ تفصیلی اب دوبارہ آپ نے پروفائل نہیں بنانی لیکن اس سے اگلے والے پیج پہ ہی آپ نے انوان لکھنا ہے تفصیلی سوالات سبق کا نام دیٹو ڈیمنشن کر کے پہلے سوال نمبر ایک لکھنا ہے پھر انڈنگ لائن کے بعد سوال نمبر دو دوبارہ انڈنگ لائن کے بعد سوال نمبر تین اور پھر سوال نمبر چار یعنی جو آیات جو ہے آیات کے لیے آپ نے آیت جو ہے نا وہ مارکر کے ساتھ دکھنی ہے پیاری پیاری تاکہ کام نیٹ کلین ہو ٹھیک ہے اللہ حافظ